وہ زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اوہ اللہی ادینہ جمیعا کرم شاملِ حال رکی غریب نواز یہ آپ کے دربار کے سوالی آپ کی چوکٹ کے بکاری آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں ان کی جھولیاں ان کے مقصد و مرادوں سے بھر دیئے کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے شوائے اللہ قانن المساجد للہ فَلَا تَدْرُ مَا اللَّهِ أَحَدًا اللہ کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے ندا اللہ کے لیے اس کا بھی ذرا میں تجریہ کر دعا دیکھئے ایک ہے عام مادنی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے بدد چاہنا بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا یہ بھی آپ کے مدد چاہیے حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کھوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کھوڑا مجھے اٹھا کرنے بلکہ خود سواری سے اتر کر کھوڑا اٹھا دیتا تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ماورائی اعتبار سے غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشد کوئی ہو شرک شرک فی الدعا اِذنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْرُو مَعَاللَّهِ اَحَدَا ایک ہے استعارتن استعارتن اقبال کہتا ہے اے حمالہ اے فصیلے کشورِ ہندوستان تو یہ خطاب بلکل ایک استعارہ سا ہے اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختام پر جو مناجات بکھی ہے اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقتِ دعا ہے امت میں تیری آکیا جب وقت پڑھا ہے وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے حاجت روائی کر سکتا ہے میری مدد کر سکتا ہے یہ شرک ہے اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحَدْ آپ دیکھئے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا نہیں کہہ سکتے جبرائیل کو پکار سکتے ہیں اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا نہیں وہ عالمِ غیب کی شاہ ہے کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے نہیں اللہ سے کہے اللہ کو پکارے اللہ جس کے صحیح سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے اس زمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت پلند ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دیتے ہیں اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے حکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں میں نے ارس کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں لیکن شاہ صاحب کا فرمانہ خود میرے لئے ایک درجے میں دلیل ہے لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا ہے ملائکہ کا طبقہ اسفل ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں تو فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی ہوں ہمیں اس سے کیا غرض ہے ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں پکارو اللہ کو قَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ يَسْتَنِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهْنَّمَ دَاخِلِينَ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تمہاری دعا سنوں گا قبول کروں گا اور جو بربناء تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے زلیل و خار ہوں گا حضور نے ایک بات مجھے مطن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑھ ہی جاتا یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا کیوں مجھے اس سے مانگ رہا ہے چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے کہ ناغوار گزرتا ہے ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا وہ نہ مانگنے پر ناراض ہے اس سے نہیں مانگتے نات کے آخری ساتوں میں جسے آپ کہتے ہیں دی سمال آورز اف دی مارننگ حدیث میں آتا اللہ نزولِ جلال فرماتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے ذاتِ باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آگئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں کیسا یہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے ہیں اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے ہیں اس کی ساکھ ہے اس کی پندری ہے کیسی ہم نہیں جانتے ہیں وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کیا اس کے کان ہے کیا اسے بھی ساؤنڈ ویرز کی ضرورت ہے سننے کے لئے وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے ہیں وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہم نہیں جانتے ہیں دو قرآن میں آگئے حدیث میں آگئے مان لیجئے بس باقی یہ متشابہات میں سے ہے اس کی کھوڑ کرید میں پڑھو گیا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گا ابتغال فتنت و ابتغال تعویل لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساتھوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتی اور پھر ندا لگتی ہے ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں حل من مستغفر فاغفر لہو ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں لا کسے دکھا اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو پھر اللہ راستہ کھولے گا وَاللَّذِينَ جَهَادُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وہ لوگ کے جو ہمارے راستے میں جہاد کریں محنت کریں مشقتیں کریں ہم لازمان ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں تو دعا شرک فِي الدعا مانگو صرف اللہ سے اللہ سے اللہ سے وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے چاہے کسی کو بھی نہیں برائے راشت اپنے حکم سے اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کریں کن فی اکو وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت مری کرے گا وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے وہی ہے جس دینے والا ہے وہی ہے جو مرس سے شفا دینے والا ہے بکارو اسی کو مانگو اسی سے